کیونکہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ کی ہر کام میں ہزار ہا حکمتیں پوشید ہیں بس شکر کیا جاتا ہے جو پاس ہے اس پر شکر کرنا شروع ہے میں لکھ لو ازاری ڈیٹر لکھ لو جناس سال وحد بدلی ادمی جو رمضان آرہا ہے بھئے قرآن ہے میں اپنی کونسی سنا رہا ہوں میری بات گلت ہو سکتی ہے لیکن قرآن جو اقتداء میں اپنا تعریف کروا رہا ہے اس میں اللہ کہہ رہے ہیں لائم سے کرتو میں اس کو آئے کہ آپ کو دلیل کے طور پر حدیث بھی سنا دیتا ہوں عملی طور پر حضور نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے آپ نے فرمایا اس نے حلال کھانا کھایا حلال کا لفظ حدیث بھی موجود نہیں ہی میں اپنے اولو اللہ میں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑی بات واضح آئے اس نے حلال کا کھانا کھایا کیونکہ حرام پر تو یہ ہو نہیں ہے سکتا ہے حلال کا کھانا کھایا اور کھانکہ اس نے اللہ کا شکر عدا کیا تو اللہ اس کو روزے دار کا سوا بتا فرمائی ہے اتنا پسند ہے اللہ کو شکر روٹی بھی تو رہا دیکھیں کھا نہیں بس لکھ لیا اللہ جیسے شکر الحمدلہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کو روزے کا سوا بتا فرمائی ہے شکر اتنا پسندی ہے اللہ کی بارگا لیکن کیا ہے ہمیں عادت پڑھ کے لیے نشکری کیا اور پھر نشکری کیا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے وَلَا اِن کَفَرْتُو اگر کفر کیتا اترازات کیتے نہیں بے خوری ازانِ این اِنَّا عَذَابِ لَشَدِی اِنَّا عَذَابِ لَشَدِی اور یہ ازاد دی ہمنا شکری کا عذاب بھگت رہی ہے شکر دیا ہے یا اللہ تیر اور اس پہ بھی نا مولانا روم نے اس کو بھی حکایت کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا تو وہ شکار کھیلنے گیا ساتھ اپنے وزیر کو لے وزیر بڑا دان آدمی تھے اور وزیر کی عادت تھی کہ وہ وہ ہر بات پہ کہتا تھا ایدے تیوی کو اللہ کی حکمت دی اچھا ہونا کچھ برا ہو جانا اس میں ہر بات پہ یہی کہنا ہے اس میں بھی اللہ کی کو حکمت ہے وہ بادشاہ جنگل میں شکار کھیلنے گیا وہ گھوڑے سے گر گیا بادشاہ میں اور اس کی یہ چھنگلی اس کو ہم چیچی انگلی بولتے ہیں اس کی انگلی ٹوٹ گئی وہ ٹوٹ کے لٹک گئی اب بادشاہ تھا مزاج بڑا نرم بڑا نازلک مزاج آدمی وہ انگلی ٹوٹ گئی جو بادشاہ جو اینا وہ رونے لگ پڑا تو وہ وزیر کہتا ہے ایدے چیوی کو حکمت حکمت لینے بادشاہ کو غصہ آیا اس نے کہا میری انگلی ٹوٹ گئی ہے تو کہا میں حکمت ہی سپاہ بولای فرمایر تویا کٹو اینا نا دا پچھڑو ہے اینا دنین دے رچ وہ آگے درندے کھان گئے وہ دبا دیا اس کو بس گردن باہر رہ گئے یہ سر باہر رہ گئے جب بادشاہ جانے لگا وہ کہتا ہے حضور ادھے چیوی کو حکمت وہ آگے جا کے مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ راستہ بھول گیا وہاں کوئی قبیلہ رہتا تھا آدم خور انسانوں کو کھانے رہے اور اس دن باری تھی ان کے بادشاہ نے کھانا تھا تو بادشاہ کے لیے وہ کھانا بھی کو بہتر ہی ڈھونتے تھے ان کو بادشاہ میرے گئے اور انہیں بادشاہ اٹھایا اور لے گئے وہ آگے آن کا بادشاہ جب کھانے لگانا تو اسی وہ انگلی ٹوٹی ویلٹک رہی تھی وہ بادشاہ کو غصہ آگیا اس نے ان کو مارمہ شروع کر دیا انہیں کہا میرے لے گئی ہے داگی شاہ چوکلے آجے جوانا واپس اٹھکیا ہوتے وہ شاہ لائے کیا ہوتے وہ بادشاہ میں واپس اٹھک گئے کیا لگا باکتا ہی ڈھونتی نہ ٹوٹی ہوں دی تو میں گیا نہ ٹوٹی ہوں دی میں گیا وہ شفاہ پکاو چلو پہلے انہوں لبیے جا گئے وہ پتہ نہیں انہیں آئے ہوئے ہیں کوئی دنے دکھا گئے وہ گئے تو بیکھیا آئیتی انہوں کڑے ہوا اس نے کہا بھئی اس کی حکمت تو سمجھ آگئی اور جو تو یہ مٹی میں دبا دیا تو نے کہا تھا اس میں بھی حکمت ہے اب یہ کیا ہے انہوں نے کہا باچھا سلامت ہے دسو تاڑے دیباس آپ چھنگیں کپڑے کے دینے انہوں نے کہا تیرے انہوں نے کہا تاڑے دیباس آپ چھنگا تاڑے کے دینے انہوں نے کہا انہوں نے کہا واziestو ہے اکھوسی جو میں تھے نا انہوں نے تھا انہوں نے سوٹ کے میں نے ملائے گئے یہ حکمتیں ہیں اللہ کی حکم اس لیے ہمیں شکر کیا تھا تو شکر آتا ہے اللہ ہے اللہ تیرا شکر تو اور اس نے شیخ صادی کا قول بھی ہے حضرت شیخ صادی رامت اللہ تعالیٰ نے کچھ عزبور کیا ہے ہم نے فرمایا رامیہ نیم تاں کھا کھا کے دانڈے ٹوٹکے نہیں لیکن زبانہ یہ بھی نشکری تلکی ہے ٹوٹکے نے دانڈا دلگی نکل اگنے کھا کھا لیکن زبانہ یہ بھی نشکری تلکی نہیں لیکن شکر کیا دیکھو لائن شکر تو شکر کر میں تنور دی میں تنور دی میں نہیں حضرت میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جو کبھی مسجد میں بیٹھا ہو کر میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن بات بالکل کیونکہ کیمرہ آنا ہے اچھا نہیں مناسب بھی بات حضرت جی وہ بندہ کبھی اسی فیکٹری میں گیٹ کھولا کرتا تھا پھر اللہ اس پر وہ وقت بھی لایا اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ اس نے وہی فیکٹری گرید دیا ہاں جی ہم مسجد میں کھڑا اللہ نے اس کو اتنا دیا پھر اس نے وہی فیکٹری خریدی ہے درہ دی خریدی ہو اور وہ قوام بھی نہیں پیر صاحب ہے چلو میں ایک آپ کو تھوڑی اور بات بتا وہ پیر صاحب ہے اور وہ آپ کے پاکستان میں ان کے لقفوں کی تعداد میں گوئی دیں انہیں مجھے خود بات سنائیے میں نے اس کی حضور اے ایتھکی میں پہنچے جائے تو کہتے ہیں درہ درہ دی کیمیکل کی وہ مل تھی وہ نا فیکٹری تھی کیمیکل کہتے ہیں درہ درہ دی تو کہتے ہیں میں جب کی کوئی گاڑی گزرتی تھی تو میں نے کبھی حسد نہیں کیا تھا کبھی میں نے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ میں نے چونکی دار دینوں گڑی کہتے ہیں میں خوش ہوتا تھا اور دعا دیتا تھا یا اللہ اور پھر رضا نے مجھے اتنا دیا کہ آج میں نے یہ فیکٹری کری دیا شکر کر کے دیکھو ہے ایک تھو شکر ایک تھو اللہ دی بانڈ دے اللہ دی رضا دے راضی وہ کے دیکھو ہے یہ ملاد آپ کو یہ تو سکھانے آئے بزم کونائن سجانے کے لئے آپ آئے ہیں لیکن کان بزم سجی رہی ہے گلی سجی رہی ہے باقی دکھا کبھی نہیں سجی رہی ہے کراچے لڑائیاں طلاقان سکا پرا پرا نومی بلاندہ پہن پرا نومی بیندی پلین پرا کیا ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم مقصد ملاد بھول چکے ہیں ہم مقصد آمد مصطفیٰ بھول چکے ہیں ہم بزار تو سجا رہے ہیں لیکن ہم خود نہیں سجی رہے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی صیرت مبارکہ کو پھلو چکے ہیں اب میں نے جو بات شروع کی ہے میں کوشش کروں گا اسے بس جاتے جاتے یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا انداز مبارک تھا اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا انداز مبارک تھا لیکن ہے حضور نبی علیہ السلام کا مثال ہوا نا آپ نے پردہ فرما لیا روح نور کو چھپا لیا اور حضرت سیدنا سیدی کے اکبر عدی اللہ تعالی خلیفہ رسول بنی تو حضرت سیدی کے اکبر عدی اللہ تعالی بیٹھے تھی بچی آگے چھوٹی تو اس نے آکھنا رونا شروع کر دی آپ نے اسے پوچھا کیوں رو نہیں وہ کیا تھی میں سری رو نہیں کہ نبی علیہ السلام کا بسال ہوگا آپ نے فرمی اگر تری روانے کی وجہ حضور کا بسال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت قلب عبو بکر کا کیا حاضر تجھے کیا بتاؤں وہ اس نے کہا کہ یہ کورا جبی ہے آپ نے پوچھا وہ کیا ہے وہ کہتی ہے میرے والد میں میں یدی ہوں میری ماں ہی نہیں میری ایک بڑی نبینا دادی ہے اور میں ہوں اور تیسری ہماری بکری ہے ہماری بکری کا جو دودھ ہے اسی کو بیج کر ہمارا گزر بس ہوتا ہے تو رو میں اسی لیے رہی ہوں دادی نبینا ہے وہ دودھ نکال نہیں سکتی میرے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں ہم ان سے لکھ لے گا نہیں تو جتنی دیر تک نبی علیہ السلام اپنی حیاتیں ذہنی سے موجود تھے نا ہمیں تو نبی علیہ السلام روز آیا کرتے تھے ہمیں دودھ دو کے دیا کرتے تھے کھان گئیں یہ بات دی ملے دس کار نے نونہ میں بودھ رہی تھے ملاد میں ہمیں منا رہے تھے تو کھا نہ ملاد منا رہے تھے تجھے ملاد کا مزہ نہیں کوئی نہیں جب تک نبی علیہ السلام موجود تھے ہم ہو سشیف لائے کرتے تھے اگر نہیں ہوتے تھے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے تھے اب میں روئی سلی رہیں نبی علیہ السلام کا تو رشال ہو گئے اب کون بکری کا دودھ نکال دے گا اور ہم کیسے گزر بست کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نمارو پڑے اور قربان جاؤں مابو آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام کا تو رشال ہو گیا لیکن ابو بکر زندہ ہے اور جتنی دیر تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ وہ نکالا کرے گا یہ داری چار پیسے آجانا ہی گریب رشتہ دارانگ بلانا چڑھ چڑھ دیں اسی مارے ہی آجان چڑھ چڑھ دیں حقیقت ہے میں نے لوگوں کی بیٹھ کے ان لوگوں کی مجل سے بدلتی دیکھیں صرف کامی کہ مانگی نہ لے کہ پیسی نہ مانگ لے اور چلیا شکر کر رب دا اللہ نے تم دین اللہ کچھڑے لین اللہ کچھڑ دا تو کی بڑا گڑا تھی شکر کرو یا بانٹو اس کو اس کو بانٹو اور میرے نبی علیہ السلام اللہ وہ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو مالی لحاظ سے بڑے فقیر تھے مالک کی مرضی ہے نظر یہ جو چکر آنے دیکھنے چاہے تو کسی کو حضرت سیدنہ عثمانے گن رضی اللہ تعالیٰ نہ بنا دے قسمتے مالک چاہے کسی کو حضرت سیدنہ عبد الرحمن ابن حفقہ دے قسمتے مالک اور چاہے کسی کو حضرت سیدنہ عبود الرگفاری بنا دے مرضی ہے نا مالک جسے چاہے ہوش میں لائے تو جسے چاہے مست پھرائے تو تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شان جلل جلالو مالک کے رنگ ہے چاہے کسی کو جنیت بغدادی کر دے چاہے کسی کو بحلول دانا بنا دے ٹھیک ہے کی مرضی ہے مالکی جو اس کے غان پر جو چاہے صوبیہ کرے